اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل دوستو منظور علی خان کے پروگرام ہم دیکھیں گے میں عزمہ کاردار کی ایسی خاطرداری کری کے عزمہ کاردار بھی چتی ہوئے سوالوں کا جواب نہ دے سکی چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل کو اپنے سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو دوبارہ بھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں کیا ضرورت ہے اس کی جی بہت شکریہ آپ نے منصور مجھے انوائٹ کیا پہلے تو میں ان سے بہت آپ کے مہمان سے ہمدردی کرنا چاہوں گی دل جلوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ دھواں کہاں سے نکلتا ہے وہ ان سے نکل رہا ہے اس وقت برداشت کر ہی نہیں پا رہے کہ کس طرح مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئی ہیں پنجاب کی اور کس طریقے سے ان کی پرفارمنس خود اپنے موہ سے بول رہی ہے کیونکہ ان کے پاس اب تنقید کے لیے کچھ بچا نہیں ہے وہ جس جو اقدامات لیے ہیں وہ ان کے جو بزار پلس تھا اس کے خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں آئے تھے اور جو ابھی آگے صوبہ ترقی کرنے جا رہے وہ یہ بھی دیکھیں گے وہ آپ بھی دیکھیں گے پوری دنیا دیکھے گی دوسری جو آپ نے بات کی دیکھیں تصویر سے کیا اپنے فرق پڑتا ہے گورنمنٹ کس کی ہے سینٹر میں بھی گورنمنٹ نون لیگ کی ہے پنجاب میں بھی ہے یہ جو سبسیڈی تیس عرب کی سبسیڈی سے گھر گھر سکسٹی پائی بلیک گھروں میں یہ آپ کو پیکج ملیں ریلیف پیکجز ملیں ٹھیک ہے اور وفاق میں بھی اٹیلیٹی سٹوز میں آپ جائیں تو گیارہ اجناس ہے جو کہ آدھی قیمت میں یہ آٹے کے تھیلے نواز شریف صاحب نے جیب سے دی ہے دیکھیں بات سریعی یہ ہے کہ جس کی حکومت ہے اگر لگا لیا ہے انہوں نے تو حرنچ کیا ہے کونسی قیامت آگی مجھے نہیں قیامت ہے نا دیکھیں آپ ایک پارٹی کے صدبنا کو ذاتی تشیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں ذاتی تشیر نہیں ہے دیکھیں میاں محمد نواز شریف پرائیم منسٹر نہیں ہے لیکن حکومتیں دونوں ان کی ہیں حکومتیں دونوں ان کی ہیں اور اگر ان کی حکومت ہے یہ آپ جب یہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ایکچلی آپ اس سے ایفیکٹ دیتے ہیں جیسے نون لیگ کا مالک جو ہے نواز شریف کوئی مالک والی بات نہیں ہے پارٹی کا مالک نہیں ہوتا یہ کمپنی نہیں ہے یہ پارٹی ہے نواز شریف وہ لیڈر ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے میں جب الیکشن کیمپین کا دور ٹو دور کر رہی تھی ون ون نائن میں آپ یقین کریں پینتیس پینتیس چالیس چالیس سال سے فیملیز در فیملیز جنریشن در جنریشن جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سپورٹ کر رہی تھی اور جب میں پوچھتی تھی کیوں تو وہ کہتے تھے وہ دیکھیں وہ سامنے سکول نظر آ رہے ہیں یہ وہ سکول ہے جس جو نواز شریف نے بلایا تھا اور آج ہمارے گرانچرن اس میں جاتے ہیں یہ ہسپتال دیکھیں یہ وہ ہسپتال ہے جو نواز شریف نے بنایا تھا اور آج ہماری تیسری پیڈی جو ہے وہ بھی ان میں علاج کر رہا ہے میں ایک فٹیج دکھانا چاہتا ہوں عزمہ کاردار صاحبہ کو یہ مریم نواز صاحبہ ایک اجلاس کی صدارت کر رہی تھی ساتھ بڑے میاں صاحب دکھائیے گا جی وہ فٹیج اور یہ میاں صاحب جو ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس اجلاس کی ایک اوفیشل کپیسٹری میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کا بیسکلی یہ ایک اجلاس ہو رہا تھا اور اس کے اندر بڑے میاں صاحبی یہ دیکھیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر عزمہ کاردار صاحبہ یہ بڑے میاں صاحب کس حیثیت سے یہاں پہ بیٹھے ہیں منصور آپ کو پتہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایک چیف منسٹر یا ایک پرائیم منسٹر جو ہیں وہ کسی کو بھی اپنے ٹیم میں بٹھا سکتے ہیں یہ ایم این اے ہیں یہ کسی کو بھی اپنے ٹیم میں بٹھا سکتے ہیں کسی سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں کسی سے بھی ایڈوائس لے سکتے ہیں شامل کرنا چاہتی ہیں یا کوئی مشورہ لینا چاہتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو چاہے وہ اگریکلچر ہو جو بھی ہو تو شی ہز تر رائٹ شی ہز تر چیف منسٹر یہ زلفی بخاری کس کپیسٹی میں آکے بیٹھ گیا تھا یہاں پہ آپ نے جب اس کو پی ایم نے بلا کے تمہارا گیا تھا اور آپ کی پارٹی نے کرٹسائز کیا تھا اور دویل نیشنیلٹی بلکہ پرویز علیہ صاحب کے دور کے دوی رہ سے دوچار باتیں جو بھی ہوئے ہیں میں اچھراسا اس کا جواب دینا چاہوں گے یہ اس وقت پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ سی ایم ہوتے تھے اور عمران خان صاحب ان کی کرسی کے اوپر آکے شوق بز root آپ بھی دیکھ لیجئے یہ دیکھئے یہ تب کی فٹی جائے جب پرویز علیہ صاحب سی ایم ہوتے تھے اور عمران خان صاحب ان کی کرسی کے اوپر آکے بیٹھ کے تھے عزمہ صاحبہ آپ کی پارٹی نے تب کرٹسائز کیا تھا کہ یہ کس حیثیت سے اس کرسی کے اوپر آکے بیٹھے عمران خان صاحب تب تک وزیراعظم نہیں تھے آپ فرط دیکھیں کہ وہ چیر کون کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر وہ ہیں وہ چیر کر رہی ہیں ساتھ وہ بیٹھے ہوئے کو چیر آپ کسی کو بھی بنا دیں ان کی ٹیم ہے اگر وہ کسی سے مشورہ لینا چاہتی ہیں اچھا میں ذرا دو چار باتیں جو انہوں نے کی ہیں میرا بڑا مخلصانہ ان کو مشورہ ہے کہ آپ ہلکے کھلوانے بند کر دیں کیوں اب یہ تک جتنے ہلکے کھلے ہیں موہ کی کھائی ہے انہوں نے اب لاس جو گجران والا میں وہ جو یہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ بھی نون لی کے پاس اب آگی سی دس ہزار ووٹ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کا ایک بھی ہی بات سار اچھا دیکھیں میں فیکٹس اینڈ فگرز پر بات کرتی ہوں دو ہزار اٹھارہ میں کتنی پٹیشنز دائر ہوئیں تھی دھانلی کے خلاف الیکشن کمیشن میں ٹو نائنٹی نائن جب ان کا آٹی ایس پہ ہاتھ تھا ٹھیک ہے اس دفعہ دو ہزار چوبیس میں جب یہ دھانلی دھانلی کا رونا پٹ رہے ہیں اور جالی مینڈٹ کا پٹ رہے ہیں کتنی پٹیشنز دائر ہوئیں ہیں صرف ایٹی سیون ٹھیک ہے ان ایٹی سیون میں سے بھی نیشنل اسیملی کی صرف بائیس صرف بائیس پٹیشنز ہیں اور ان بائیس میں سے دس کے پی کی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک سو ارسی سیٹیں لڑ گئی پٹ گئی کھا پی گئے چوری ہو گئی تو پھر آپ جاتے کیوں نہیں ہیں آپ شکایت کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ثبوت کوئی نہیں منصور کوئی ثبوت نہیں سما سوائے ایک کسی ایک کی سکرین شاٹ کی در کئی اور سے سکرین یہ وہی والا قصہ ہے جو چیف جسٹس کے ساتھ انہوں نے کیا تھا تین دن وہ کہتے رہے کہ خدا کے لیے مجھ کوئی ثبوت لا کے دے دو کہ تم لوگوں نے انٹرا پارٹی کرا یہ ایک دھیلے کا ثبوت نہیں تھا ان کے پاس اب یہ میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں بات ساری یہ ہے آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر جتنا الیکشن ہوا وہ بالکل فری اینڈ فیر ہوا ہے کوئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری ادارے ہیں ٹھیک ہے آپ کو شکایت ہمارے ہمارے بڑے بڑے برج نہیں اُلٹے سعاد رفیق صاحب نہیں ہارے یہ خورم دستگیر نہیں ہارے جعوید لطیف نہیں ہارے صحیح ہارے نا بھئی دھار گئے نا میں وہی پہنچ رہا ہوں بیٹھ کے وہ بیٹھ کے رونڈی وہ رونڈی نہیں مار رہے میں تو آپ سے سفکرٹ مانگنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آج عزمہ کاردار صاحبہ شکایت ان کو بھی ہیں ان کو بھی ہیں آج آپ کو ہیں نہیں دیکھیں نہیں کہ نون لیگ کو آپ کو آپ کو آپ کو ہے آپ کو لگتا ہے کہ دوزار چوبیس کے الیکشن فری اینڈ فیر ہوئے ہیں بلکہ صاف شفاف ہوئے نہیں دیکھیں آہ بات فری اینڈ فیر کی نہیں ہے ہمیشہ سے پاکستان میں کسی بھی الیکشن کے بعد میں بتایا ہے کہ دانلی کا رونا تو روتے ہیں لیکن اس کے ادارے ہیں آپ اداروں کے پاس جائیں ریلیف کے لیے آج وہ آپ کے اپنیٹ کوٹس ہیں آپ کے ہائی کوٹس ہے آپ کے سپریم کوٹ ہے آپ جائیں وہاں پہ کتنی درخواستے کہیں جمع ہوئی ہیں ان کی طرف سے صرف ایٹی سیون بتائیں جی شاکر صاحب اور دو دار اٹھارہ میں کتنی تقریب